علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیام المرشد اور میں ہوں منورتیک ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آبان صاحب آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں مترجم قرآن ہیں مفکر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات کا سلسلہ حضرت جی شروع کرتے ہیں روزینہ ملک ہیں شاہ کور سے یہ کہتی ہے کہ میری ایک دوست کہتی ہے کہ نفلی اعتقاف ایک گھنٹے کا بھی ہوتا ہے میرا سوال ہے کہ نفلی اعتقاف کی کم سے کم مدت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین اعتقاف ہے کہ اس لئے کے لئے روزہ شرط ہے ٹھیک ہے اور رمضان میں ہوتا ہے آخری عشرے میں ہوتا ہے وہ بیس رمضان کی شام روزہ افتار ہوتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے صحیح اور چاند کے ساتھ ختم ہوتا ہے ٹھیک وہ ہے سنت ہے وہ سنت ہے اب اس کے بعد آپ نفلی اعتقاف بیٹھنا چاہتے ہیں رمضان شریف میں تو آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اس کے کوئی میاد مکرر نہیں آپ ایک گھنٹے کے لئے آگئے تو ایک گھنٹے کے اعتقاف ہو گئے پانچ دن کے لئے آگئے پانچ دن کا ہو گیا ایک دن کے لئے آگئے صحیح بلکل ٹھیک اب ایک نقلی اعتقاف ہے غیر رمضان میں بھی آپ کا روزہ بھی نہیں ہے آپ مسجد میں آئے وہاں آدھا گھنٹہ تلاوت کرتے رہے نماز میں دیر تھی آپ نے نیت کر لی کہ میں اعتقاف بیٹھتا ہوں اتنی دیر جب تک جماعت نہیں ہوئے صحیح آپ کو ساتھ اعتقاف کا سباب ملے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل ٹھیک سنت اعتقاف وہ ہے ٹھیک ہے نفلی اعتقاف رمضان کا اس کا مقام الگ ہے غیر رمضان کا آپ پانچ منٹ کے لئے بھی کرسکے بسیکلی اعتقاف کا مفہوم کیا ہے اعتقاف کا مفہوم ہے کہ کاروبارے دنیا سے منقطع ہو کر متوجہ اللہ صحیح اعتقاف بھی وہ کہتے ہیں غلمی کو یعنی پکا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا دلکل ٹھیک اور دنیا سے بلکل کٹ جانا سوچنا بھی ادھر پڑنا بھی ادھر کرنا بھی ادھر متوجہ اللہ ہو جانا صحیح سنت اعتقاف میں بھی یہ جو ہے نا کہ بات ہی نہیں کرنی لوگ پانی میں لکھ کر مانگتے ہیں یہ مقروح ہے اچھا غیر ضروری بات نہیں کرنی ٹھیک 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 آپ مطالعہ کر سکتے ہیں دینی تبلیغ کر سکتے ہیں کسی کو مسئلہ بتا سکتے ہیں بھوک لگی ہے روٹی مانگ سکتے ہیں پانی چاہیے مگوا سکتے ہیں کتاب چاہیے کسی کہہ سکتے ہیں کتاب خلان کتاب مجھے لا دوں صحیح بلکل ٹھیک اور بلکل خاموش ہو جانا اور لکھ کر چٹیں دینا یہ مقروح ہے یہ مقروح ہے بلکل ٹھیک غیر ضروری بات کرنا بھی ناکس ہے حضر جی ایک میل تھی اور اس میں انہوں نے اس میں جو نام تھا وہ صرف روح لکھا ہوا تھا آپ پتہ نہیں روح ان کا نام ہے ہو سکتا ہے تین چار سوال ہیں ان کے پہلا سوال یہ ہے کہ حضر جی اگر مکہ یا مدینہ شریف میں نماز تراوی کی نشریات براہ راست آ رہی ہوں تو کیا گھر میں نماز تراوی ادا کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی امام کے ساتھ خود مدینہ منورہ میں بھی جب تک آپ کا جماعت کے ساتھ لنک نوعدہ نہیں کر سکتے مکہ مکرمہ میں بھی ٹھیک ہے یعنی اگر جماعت مسجد حرم سے نکل رہی ہے صفیں باہر جا رہی ہیں میل باہر چلی گئی ہیں تو آپ کے گھر کے پاس سے گزر نہیں ہے تو آپ نکل کر صف میں کھڑے ہوں گے یہ نہیں ایسے نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ رہے ہیں صحیح بلکل صحیح یا تو صفیں آپ کے اندر بھی داخل ہو جائیں صف میں ہونا شرط ہے صف کے ساتھ ربط ہونا چاہیے یہ شرط ہونا تو نماز امام کے ساتھ ٹھیک ٹھیک اگر بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں ہوتل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں چونکہ وہاں براہ راست وہ تلاوت سنائی دے رہی ہوتی ہے اور تکبیر حرم کی سنائی دے رہی ہوتی وہ بھی نماز ادا نہیں ہوتی نہیں ہوتی جب تک صفوں کے ساتھ ربط نہ ہو بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح یہاں سے بیٹھ کر کیسے ہوتا ہے کیسے ممکن ہو ویسے بھی ڈیفرنس ہے ٹائم کا بھی ڈیفرنس ہے ان کا دوسرا سوال ہے کشف کیسے حاصل ہوتا ہے کشف اللہ کریم کی اطاع سے حاصل ہوتا ہے بندے کے کرنے سے نہیں ہوتا صحیح اور کشف کے لیے محنت کرنا بھی شرک ہے اچھا کہ مجھے کشف حاصل ہو جائے اس کے لیے عبادت کرنا شرک ہے صحیح آدمی ایمان سے بھی گیا صحیح عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی بلکل ٹھیک اب اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ وہ کیفیات حاصل کر رہے ہیں صحیح ان کے ساتھ وہ مشاہدہ بھی اطاع کر دیتے ہوئی اس کی مرض ہے سبحان اللہ یعنی وہ کیفیات فیلنگز ہیں آپ نے ایک آیت پڑھی آپ کے جسم پر کب کوئی تاری ہوگئی دوزخ کے عذاب کی آئیت تھی کیفیت تو آپ پر آگئی اب اگر وہ مہربانی کر رہے تو آپ کو دوزخ دکھا بھی دے تو یہ کشف ہوگی یہ کشف ہوگی بلکل ٹھیک بات ہے آپ نے جنت کے بارے آیت پڑھی اللہ کی انام کی آیت پڑھی آپ کے دل میں خوش ہی آئی آپ نے کیفیت محسوس کی لذت آئی صحیح اب اس کے ساتھ وہ چھوڑی جنت کی دکھا بھی دے تو یہ کشف ہوگی سبحان اللہ یہ کشف ہوگی لیکن اگر آپ کشف پانے کے لئے عبادت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے کشف اللہ تو نہیں بلکل ٹھیک بات بلکل صحیح بات تو کشف محض عطا ہے آپ نے کشف کو کیا کرنا ہے آپ اللہ کو راضی کریں پھر اس کی مرضی وہ آپ کو جو چاہے اللہ اچھا ان کا تیسرا سوال ہے کیا غزوہ ہند اگلے دس پندرہ سال میں مقوق پذیر ہونے کو ہے آج بھی ہو سکتا ہے اور سو سال بعد بھی ہو سکتا ہے کوئی وقت کا کوئی تائین نہیں ہے تاریخ حضور نے بتائی ہے نہ کوئی اور بتا سہی ان کا آخری سوال ہے کہ جب روح مراقباد کے ذریعے بنازل تیہ کرتی ہے تو اس کے کپڑے سیم ہوتے ہیں جیسے باڈی نے پہن رکھے ہوتے ہیں جی بالکل وہی ہوتے ہیں روح کی وہی تصویر ہوتی ہے جو باڈی کی ہوتی ہے احمد نواز ہے گوجرہ سے یہ کہتے ہیں حضرت جی ایک صوفی اور غیر صوفی کے روزے میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ایک بات ہے جو ہمارے سامنے گھم پھر کر مختلف انگل سے آجاتی جملوں میں اور مختلف روف کی صورت میں آ رہی ہے بھئی صوفی کے پاس کیفیات ہوتی ہیں غیر صوفی کے پاس الفاظ ہوتی ہیں ملکل صحیح بات ہے جو صاحبے کیفیات ہے وہ جب روزہ بھی رکھے گا تو اس پر روزہ کی کیفیات بھی ظاہر ہے اتنا اسے عجر بھی ملی اب ایک بات صرف آلفاظ ہیں اس نے ان کی اتباہ تو کر لی اسے بجائے روزی کی لذت کے بھوک پیاست آتی رہے گی لڑتا بڑتا شام وہ بھی کر جائے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے بخش کا سبب بن جائے گا قرب الہی کر بلکل ٹھیک بلکل صحیح اور عبادت کا جو خلوص اور پھر اس کی جو مد لذت ہے وہ ظاہر ہے غیر صوفی کو تو نہیں مل سکتی تحریم الطاف نیرہ غازی خان سے صوفیہ اکرام کے اقوال میں اکثر یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ اسرار الہی ناہلوں پہ منکشف نہیں کیے جاتے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں ناہلوں سے کیا مراد ہیں اور کوئی ایسے بھی اسرار الہی ہیں جو قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئے فقط صدور نہیں ایسی کوئی بات نہیں صوفیہ کے پاس وہی باتیں ہیں جو قرآن و سنت سے ان کے باہر کی اگر کوئی بات ہے تو قابل قبول نہیں اس کے طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں بات یہ ہے کہ ایک ہی بات دو مختلف بندوں کو دو مختلف انداز سے بتانا پڑتی آپ ایک ہی بات بیوی سے اور انداز سے کرتے اور بتاتے ایک ہی بات گھر میں بیوی بھی ہے ماں بھی ہے آپ ماں سے بات کرتے الفاظ مختلف چنیں گے بیوی کو وہ بات بتاتے ہو آپ کی الفاظ مختلف ہو نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مخمسے میں نہ ڈالو ایسی باتیں نہ اڑاؤ کہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہے کیسے ہو سکتے اتنی اس طرح کی بات کرو جو وہ سمجھ سکتے تو ظاہر ہے ہر بندے کی سمجھ اپنی ہے اس کے مطابق اس سے بات کی جائے آپ اسے آپ نااہل کہیں جو اس سے اوپر کے انداز کو نہیں سمجھ تھا اس میں اس کی اعلیت نہیں ہے تو آپ کو وہ بات اسی لیے آپ جو بات کرتے ہیں اسے موٹے موٹے لفظوں اور بڑے فبے ہوئے جملوں میں بان کرنا بڑا عدب سمجھا جاتا ہے حالانکہ عدب کا کمحال یہ ہے کہ جو آپ کہیں وہ عام آج بات سمجھے پھر بات آپ نے شعر کہا چند شاعروں نے سمجھا پھر کیا ہو صحیح بات عام غیر شاعر جب اسے سنے تو یہ شعر لگتا ہے پھر مزا بلکل صحیح عام آدمی کی زبان عام آدمی کیا اس کا سمجھ جو اس کا لیول ہے اس کی شعور کا جو لیول ہے جس طرح اس طرح کی بات اپنے شعور سے اوپر کی بات کے لیے وہ نائل ہے اس میں وہ استطاعت ہی نہیں آپ ایک اردو سپیکنگ سے پشتو بولنا شروع کر دیں تو اس کا گناہ ظاہر ہے وہ اس حوالے سے تو نائل ہے لوگوں سے ان کی اقلوں کے انداز کے مطابق بات کیا تاکہ ان کی بات سمجھ جائے بلکل صحیح ہم یہاں آواز کہتے ہیں اور وہ کسی کے پلے ککھ نہیں پڑتا کسی کو پلسرات پر لٹکا آتے کسی کو دو در میں دو رہی تک اس انداز سے بات کی جائے موٹے موٹے الفاظ اور موٹے موٹے شعر نہ پڑے جائے جو سن رہے ہیں ان کو بات سمجھ جائے اصل میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرگرام کی کامیابی یہی ہے کہ یہاں جو بات ہوتی ہے وہ لوگوں کے بلکل اس سطح پہ ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں ورنہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آج اور بلکل ان کو دل کو لگتی ہے اور یہ سارے جو ہمیں سوالات آتے ہیں وہ شاید اسی وجہ سی حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اگر آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہونا چاہئے اپنا کوئی سوال ہمیں ویجنا چاہے تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں ایمیل ایڈریس سکرین پہ موجود ہے questions ایک مختصر سکھ کمرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہمارے ساتھ رہی پرگرام میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت عمیر محمد اکرم آبان صاحب حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے پرگرام میں ارشاد بی بی ہے گجرم والا سے یہ کہتی جن باتوں کی تلقین دوسروں کو کرتی ہوں ان کا اثر خود مجھ پر بھی ہو اور عزی جی اکثر دیکھا بھی گیا کہ لوگ جب درس دے رہے ہوتے ہیں جب بات کر رہے ہمارے لاہور میں بہت سارے پاکس ہیں جن میں ہم صبح صبح جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف ٹولیوں سے نکلتے ہیں یا کسی جگہ پہ جو درس دے رہا ہوتا ہے جیسی وہاں سے نکلتے ہیں تو اپنے عمل پھر اس کے مطابق نہیں ہوتے جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے گزارہ شیعہ جی کہ اسلام لمحاتی نہیں ہے اسلام عبدی دین ہے بلکل ٹھیک آپ اگر دنیا کے کام دین کے مطابق کریں شریعت کے مطابق کریں تو یہ جو بیان کرتے ہے کیفیت بنتی ہے یہ اور بڑھتی جائے بلکل ٹھیک اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میں نے پندرہ منٹ بیان کیا ہے اور باقی چوبیس گھنٹوں میں جو پونے چوبیس گھنٹے ہیں وہ میں اپنی مرضی سے کام کروں تو یہ پندرہ منٹ کی کیفیت کتنی دیر رہی بلکل صحیح ہے یادہ گھنٹہ رہ جائے ختم ہو جائے تو اگر بی بی آپ اپنے کردار کو شریع سانچے میں ڈھال لیں دنیا کے کام جائز طریقے سے حلال طریقے سے شریعت کے مطابق کریں تو یہ کیفیت ختم ہو جائے اور پھر اس میں وہی آب والی بات جو ہم ذکر کرتے ہیں پریگرام کے اندر کہ وہی کیفیت کی بات ہے پھر اگر آپ نے صرف لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے میں بڑا لکھا پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی اپنی خوش بیانی کی بات کرنے گا گا روزہ میرے لیے ہے حالانکہ تمام عبادت اللہ ہی کے لیے ہے پھر روزہ کو اپنی ذات کی طرف مقصوص کرنے سے کیا مراد ہے تمام عبادت میں لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں روزہ ایک ایسی کیفیت ہے جس مندل کی اپنی ذاتی ہوتی ہے اللہ کی ذاتی سنائی میں بھی ہوتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہے جنگل میں بھی چلا جاتا ہے نماز آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں لوگ بازار بھی دیکھتے روزہ کی ایک کیفیت ہے کوئی ہو نہ ہو آپ اس کی پابندی کرتے ہیں تو یہ صرف اللہ کے ساتھ ہونے کی بات ہے اور یہ بڑی مزدار اور بڑی عجیب بات ہے اور اس کے اپنی کیفیات ہیں اور اسی طرح اس کا اپنا محافظہ آجر بھی ہے ٹھیک بات بلکل صحیح بلکل صحیح کیونکہ جتنی اس کے ساتھ آپ کا جتنا رابطہ گہرہ ہے ایک حضور حق ہے بلکل چیک ہے آپ کے ساتھ کون ہے کوئی بھی نہیں لیکن آپ روضہ رکھیں ایک حضور حق یہ بڑی عجیب بات ہے روضہ رکھتے ہیں کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں اور اسی طرح سے رکھتے ہیں لیکن وہ یقین وہ نہیں ملتا پھر بھی نہیں ملتا روضہ رکھنے اداکاری اور چیز ہے اور عمل اور چیز اچھ نہیں ایکٹنگ تو یہ نا کہ چلیں کیا دیا کہ میں روضہ رکھا ہو ہے لیکن رکھا نہیں رکھا بھی ہے اچھ یہ احساس بھی ہے کہ ٹوڑ جائے گا اللہ ناراض ہے لیکن وہ ساتھ تک نہیں جاتا وہ بھی ایک رکھا ہوا تو ہے لیکن کیوں رکھا ہوا ہے کون ہے آپ کے پاس جس کے سامنے آپ پانی نہیں پی سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے کون ہے جس کے سامنے آپ کھا نہیں کس نے روکا ہوا ہے کچھ یہ ادراک بھی ہو یہ نہیں آتا یہ نہیں آتا تو تو بھوک پیاس کے سوا کچھ کچھ حاصل نہیں تو یہ وہ کیفیات جب تک نہیں آئیں گی تو یہ کوئی فائدہ نہیں بنے گی ایسے ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان وں کی نکل بھی کرتا رہے تو اللہ اسے بخش دے وہ الگ بات ہے لیکن جو بات کا مزہ ہے وہ کیفیات بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات اور جب تک وہ کیفیات نہ آئے تو پھر مزہ نہیں آتا تردیلی نہیں آتی اور پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ صوفی میں اور غیر صوفی کے روزے میں کیا فرق تو یہی فرق ہوتا ہے صوفی پر وہ کیفیت اسے انجائے کرتا مریم صادق طور پر جمعت المبارک کے دن والے لباس کہا کیا یہ بات درست ہے رمضان میں جو نئے کپڑے شروع کیے جاتے ہیں یہ نیا جوتہ پہنا جاتا ہے تو یہ رمضان کی برقات ہے کہ اس پر پرسش نہیں ہوگی صحیح یہ ہے بلکل ٹھیک ہے نجمہ سعید میہ والی سے میری اللہ کی کبھی نبی پاک صاحب کی کبھی اپنے بچوں کی میری ساس مجھے کہتی ہے کہ اسے منع کرو قسم نہیں کھانی چاہیے آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا واقعی قسم نہیں کھانی چاہیے یا کسی خاص موقع پہ قسم کھانے کی اجازت ہے اور یہ بھی کہ قسم کی خود اپنی بات پہ اعتماد نہیں ہوتا تو دوسرا کو کیا کرے گا وہ اپنے آپ کو بھی اس پہ قائم کرنے کے لئے قسم کھاتے رہتے ہیں جو بات سچی کر رہا اسے اتنی فکر نہیں ہوتی کہ خام خوا وہ قسم کھائے پہلی بار تو یہ ہے اور قسم سے رک جانا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نبی کی کسم کھائی یا بیٹوں کی کھائی یا سر کی کھائی یہ سب فضول اور وحیات صحیح قسم صرف اللہ کی کھائی جائے صحیح قسم سے مراد ہوتا ہے کہ یہ جو میں بات کرنا ہوں اس پر وہ بھی جوا ہے اسے پتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح اللہ کریم نے خود قسم کھائی ہے قرآن میں مثلا زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے اس سے مراد یہ کہ زمانہ ان بات پر گواہ ہے یہ تو اللہ کی شان ہے جب ہم قسم کھاتے ہیں تو سوائے اللہ کے کسی کی قسم کھانا بجائے خود ایک بلکل ٹھیک کیونکہ اللہ ہر بات پر گواہ ہے صحیح اور اگر بات سچ ہے اور آپ کو کوئی مجبوری ہے آپ کی بات بغیر قسم کے وہ حقیقت تسلیم نہیں کر رہے تو آپ اپنے گواہ کے لئے اللہ کو شامل کر سکتے کہ میری بات سچ ہے میں اللہ کو گواہ کر کہتا ہوں یہ ہے قسم اور بغیر اللہ کے کسی دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں اور کسی بات پر آپ قسم کھاتے ہیں تو وہ پوری کریں بعض دفعوں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں فلان کام کر کے دوں گا نہیں ہوتا تو اس کا کفارہ ہے دس مسکین کو کھانا کھلیں اور اللہ سے توبہ کریں اور اندہ ایسی ارکت رہا کریں بلکل سہی بلکل سہی شیزہ اوان اسلام آباد سے عید منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے ان کا دوسرا سوال ہے کہ ہمارے اکثر چاند دیکھنے پر جھگڑا ہو جاتے ہیں ایسے میں ہمیں کسی کو فالو کرنا چاہیے مسلمانوں کی اکثریت جس طرف اسے فالو کریں اگر خود چاند نظر آگے سب سے اچھی بات ہے نہیں آتا تو اکثریت کو فالو دیکھنے بلکل سہی ہے اور عید منانے کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن خسل کریں اچھے کپڑے نئے کپڑے پہنیں اچھے کپڑے گزاریں اللہ سے آئندہ کے لئے بہتری دعا کریں گزشتہ کو تانیوں پر معافی میں سہی بلکل سہی عید کا مطلب ہے خوشی کا دن خوشی کا دن وہاں خوشی منہ اور عیدیں صرف دو ہیں رمضان کی عید یہ اللہ کی بیان کرو اس نے تمہیں ہدایت دی مسلمان بنایا تمہ رمضان کی اس اکسسائی سے گزارا اور تم پر بنا انعام کی تو وہ مکمل ہو گیا تو اس کی خوشی میں خوشی مناؤ نئے کپڑے پہنو کچھ دوستوں سے ملو کھانے کھاؤ پکھاؤ دوسری عید قربانی کی ہے بہت بڑی قربانی میں آپ کو اس نے شامل کر لیا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ضعیف العمر تھے اسماعیل علیہ السلام ضوی اللہ جیسا چاند سا بیٹا تھا حکم ہوا زبا کریں انہوں نے تو اپنے در حضر زبا کر دیا آنکھ کھولی تو دنبا زبا ہوا پڑا تھا صحیح بلکل ٹھیک تو آپ ایک دنبا لے کر اسے ضبا کرتے تو آپ پر وہ کیفیات وہ وارد کرے کہ ابراہیم علیہ السلام پر وارد دیتی اسماعیل کو ضبا کرتے تو جب تک یہ کیفیت نہیں آتی تو پھر مزہ نہیں ہے اگر یہ کیفیت آتی پھر تو ہی دیں پھر تو ہی دیں صحیح بات اس لئے علماء کہتے ہیں اصل تو قربانی کو خود ضبا کرو لیکن اگر کوئی بڑا ہے معذور ہے نہیں کر سکتا تو کم کم پاس کھڑا ہو جب تاکہ اسے حساس اور وہ کیفیت وارد کر ملکل صحیح حضر جی پرگیم میں آخری سوال شامل کرنا چاہوں گا ہمائیوں جان آزاد کشمیر سے کیا صدقہ غریب یا مفلس ان کو پیسے مل جائیں وہ بھی اید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے بچوں کا کپڑا بنا سکے کھانے کی چیزیں لے سکے جو جن کے پاس نہیں ہے ان کو ایک دن کے لئے کچھ مل جائیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ فطرانہ اسی لئے ہوتا شاید اس کا مقصد یہ ہی ہے اور ظہر ہے وہ پھر اید والے دن تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضرت جی پھر وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے پرگرام کا وقت آپ نے اکتتام کو پہنچ رہا جاتے جاتے آپ ہی کی کتاب نکوشی اول سے اکتباس ہے حضرت جی فرماتے کہ عظمت سے آشنا ہو جو عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہو اللہ سے توفیق عمل مانگو قرآن پر عمل کی توفیق مانگو اس کے ساتھ ہی ملورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملورتی